اسلام علیکم ناظرین اگر آپ مسلسل قبض کا شکار ہیں اور پیٹ تربوز کی طرح پھول کر باہر آ چکا ہے لاکھ کوشوں کے باوجود بھی پیٹ کی سختی ختم نہیں ہو رہی تو اس آسان ترین طریقہ علاج سے آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی اور پیٹ سکڑ کر کمر کے ساتھ لگ جائے گا ناظرین پاخانہ یعنی بڑی آنٹ سے گزر کر پشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر پاخانہ تین دن سے زیادہ بڑی آنٹ میں رہے تو بڑی آنٹ پاخانے میں موجود پانی کو جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے پاخانہ سخت ہو جاتا ہے اور پشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اسی صورتحال کو قبض کہتے ہیں قبض پیدا ہونے کی بہت سی وجوات ہیں جیسے تھائرائیڈ پرابلم پین کلر میڈیسن کا استعمال باثروم جانے کی خاجت میں بے احتیاطی شوگر ویٹامنس عام طور پر صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں لیکن کیلشیم اور ایرن کا زیادہ استعمال قبض کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ کھا پی کر بیٹھ جانا یعنی ایکسرسائز نہ کرنا بلڈ پریشر الرجی اور ڈپریشن میں استعمال ہونے والی میڈیسن اور بعض دفعہ پریگننسی کے دوران بھی قبض ہو جاتی ہے اگر آپ قبض سے امیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ علاج کے ساتھ ان آدات اور وجوہات کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں انشاء اللہ تعالی آہستہ آہستہ قبض ختم ہو جائے گی تو آئیے اب آپ کو علاج بتاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو تھم اپ کر دیں قبض جیسی ڈیٹ مرز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے صرف دو اینچ لمبی عملتاز کی پھلی یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے ہربل شاپ سے مل جائے گی دو اینچ لمبی عملتاز کی پھلی کا اوپر کا سخت خول اتار دیں اب اندر کے گودے کو ایک کپ ارکے سونف میں رات بر کے لیے بھگو کر رکھ دیں صبح نہار موپانی کو چھان کر پی لیں کم از کم پہنٹالی دن استعمال کریں انشاءاللہ تالہ ڈیٹ سے ڈیٹ کبض بھی ختم ہو جائے گی اور پیٹ سکڑ کر کمر کے ساتھ لگ جائے گا اس کا کوئی سیڈ افیکٹ نہیں یقین اور تسلی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ تالہ سو فیصد ریزالٹ ملے گا ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ